اسلام علیکم میرا نام عمران رفیق دروغہ ہے میں ایمز گرامر ہائی سکول کو دو ہزار چار سے چلا رہا ہوں اور دو ہزار چودہ میں میں نے مطالعہ قرآن پاک کو اپنے انساب میں شامل کیا اور میں اللہ کا شکر گزاروں کہ ہم حصہ چہارم تک بچوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو مطالعہ قرآن پاک سے ہمیں یہ ہے کہ بچوں کو سب سے جو بڑی چیز ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کا ایک ان کو شوق پیدا ہوئے اور وہ بچے قصے کو پڑھ کر ان کا جو علم سیکھنے کی جستجو یا پیاس یا تڑپ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور جو ہے نا ہمیں جو مشکلات آ رہی تھی قرآن پاک ترجمہ پڑھانے سے وہ ہمارے کافی حد تک مطالعہ قرآن پاک پڑھانے سے ہماری آسانی پیدا ہو گئی ہے مطالعہ قرآن پاک میں جو سب سے جو ہمیں فقر ہے اور شکر گزار رہے ہیں مطالعہ قرآن پاک کی جو ٹیم ہے جس جذبے اور جوش سے شیخ شجاہر رمان صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے اور بے لو سوکر اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی معافضہ وہ نہیں لے رہے اور ہمیں فقر ہے کہ جہاں پاکستان میں اٹھارہ لاکھ بچے مطالعہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہمارا سکول ایمز گائمر ہائی سکول کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ اٹھارہ لاکھ بندوں میں شامل ہیں جو مطالعہ قرآن پاک کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو عمل کر رہے ہیں مطالعہ قرآن پاک کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں بچوں کی جو زندگییں وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں تو میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے حلقہ باب سے یہ ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا کہ جہاں پر میڈیا نے اتنے زیادہ ہم پر حملے کر دی ہیں ہم گمراہی کی طرف پھیل گئے ہیں تو یہ جب تک ہم قرآن پاک سے اپنا لگاؤ اپنی دوستی نہیں رکھیں گے ہماری زندگی کبھی کامیاب نہیں ہوگی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز صرف اور صرف مطالعہ قرآن پاک میں ہے مطالعہ قرآن پاک کو یہ ہماری زندگی تبدیل کرنے والی کتاب ہے اس پر عمل کرنے والی کتاب ہے تمام دوست اپنے نصاب میں اپنے سکولوں میں مطالعہ قرآن پاک پر اپنے نصاب میں شامل کریں آپ کو ہر طرح کی جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اور مطالعہ قرآن پاک کی جو ٹیم ہیں ان کا میں خاص طور پر شکر گزاروں کہ وہ ہر مشکل وقت میں ہمیں جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کتابیں چاہیئے ہمیں فوراں وہ مل جاتی ہیں مشکلات آتی ہیں ٹیچر گائیڈ مل جاتی ہے کورس مل جاتا ہے ہمیں کوئی بھی ٹیچر گائیڈنس کوئی بھی معلومات بچے کے لیے مشکل آتی ہے تو ہم ان سے رینمائی کرتے ہیں اور اس ٹیم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہیں ہر وقت ہمیں بڑی خوش صلوبی کے ساتھ خوش اخلاق کے ساتھ ہمیں گائیڈ کیا ہمیں رینمائی کی تو ہمیں تمام علم فورڈیشن والوں کو اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر ہیں کوئی پیچھے چھپ کے کام کر رہے ہیں اور تمام ان لوگوں کا شکر گزارہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم دے میری دعائیں علم فورڈیشن والوں کی کاوش کے ساتھ ہیں